ہی ویڈیو جس ٹوپک پر ہے اس کا نام ہے ٹینیئر چیلنج آج ہم ٹینیئر چیلنج کو ایکس پوسٹ کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں ٹینیئر چیلنج ہے کیا ٹینیئر چیلنج ہے جس میں آپ اپنی دس سال پرانی پکچر اور دس سال بعد کی پکچر یعنی کہ ابھی کی پکچر اٹیج کر کے اپلوڈ کرتے ہیں ہم ٹینیئر چیلنج تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فیس بک کو اس کا فائدہ ڈریکٹ لی بہت بڑا فائدہ فیس بک کو یہ ہونے والا ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے 2018 میں فیس بک پر ہی الزام لگا تھا کہ اس نے اپنے یوزرز کا ڈیٹا سیل کیا ہے کافی زیادہ کمپنیز کو بغیر یوزرز کے پرمیشن کے تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ فیس بک فری استعمال کر رہے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں آپ فیس بک استعمال کر کے اس کے بدلے میں فیس بک کو اپنا پرسنل ڈیٹا اپنی پرسنل انفرمیشن اپنی ایج اپنی ڈیٹ آف برت جو ہے اپنی انٹرسٹ اپنا شروع کر رہے ہیں اپنا فون نمبر آپ انہیں دے رہے ہیں انہیں سیل کر رہے ہیں جو وہ آگے فردر کمپنیز کو دیتی ہے فور ڈیر پرٹیکلر پرپس تو یہ تھی سچائی فیس بک یہ اب بات کر لیت اس سے فیس بک کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو یہ فیس بک یہ چلینج ہے یہ ایک آرٹیفیچل انٹیلیجنس پرگرام کے آ پر بیس ہے فیس بک والوں کے پاس ایک آرٹیفیچل پرگرام ہے جس کی وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جس کو وہ پرگرام کر رہے ہیں اور اس کی پرگرامنگ میں سب کچھ سیف کرنا چاہرے ہیں تو یہ بیسکلی پرگرام ہے کیا اس میں آرٹیفیچل انٹیلیجنس قام کرے گی جس میں اس ریبورٹ کو کافی زیادہ لوگوں کی پکچرز پروائیڈ کی جائیں گے جس سے وہ دیکھیں گے کہ دس سال پہلے بندہ ایسا دیکھتا تھا دس سال بعد اس کی شکل ایسی ہوگی اور وہ ربورٹ انیلائز کر کے بتا سکے گا کہ اس کے فیس میں کیا کیا چینجنگ آئی ہے اور کیا ریزن ہے فیس میں کہ یہ بندہ بڑا لگنا شروع گیا یا دس سال بڑا لگنا شروع گیا تو اگر مشین یہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ یہ بندے کے اگر وہ آپ کے فیس کو انیلائز کر لیتی ہے تو وہ مشین کافی سمارٹ ہے انسانوں سے تو وہ یہ چیز بھی پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ آپ دس سال بعد کیسے دیکھو گے ابھی بھی پلیسٹوال میں کافی زیادہ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ دس سال بعد ایسے دیکھو گے حالانکہ وہ ایکوڈیٹ نہیں ہوتی لیکن اس پروسیس کے بعد وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوڈیٹ ایکوڈیٹسی سے بتا سکیں گی یہ سارا ڈیٹا جب کلیکٹ ہو جائے گا اس مشین میں تو وہ بتا سکتی ہیں کہ آپ دس سال بعد کیسے دیکھو گے تو بات کر لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یار یہ ہوگا کہ فیس بک جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ سارا جو ڈیٹا ہوگا جو لوگوں نے اپنی پکچرز دی ہیں یہ وہ روبورٹ کے پروگرام میں سیب ہو جائیں گے اور وہ تیار ہو جائے گا جو انٹیلیجنٹ روبورٹ ہے یا مشینہ وہ تیار ہو جائے گی یہ چیز پریڈکٹ کرنے میں کہ انسان دس سال بعد کیسے دیکھے گا اس سے سب سے بڑا فائدہ جو اگر ہم اچھے فائدہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرگرام بل اگر کی بچہ دس سال پہلے گم گیا تھا اب دس سال بعد آج کا دور ہے اگر آپ اس کی دس سال پرانے پکچرز دیتے ہیں تو وہ روبورٹ اس پکچر کو انیلیز کر کے چونکہ وہ روبورٹ ٹرین ہو چکا ہے آپ کی پکچرز کافی زیادہ پکچرز دیکھ کے کہ انسان کی شکل میں کیا چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑا لگتا ہے یا دس سال بڑا ہوتا ہے تو وہ روبورٹ کے کرے گا اس بچے کے دس سال پرانے پکچرز کو لے کر اس سے انیلیز کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ بچہ دس سال بعد کیسا دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ 99% چانسز ہوں گے کہ روبورٹ آپ کو ایکوریٹ ہی بتائے گا کبھی بہت مینر چانس ہوتا ہے اس کے قرض ہونے کے تو یہ ایک اچھا فائدہ ہے اب غلط فائدے کی بات کر لیتے ہیں فیس بک آپ کا ڈیٹا کمپنیز کو بیچ سکتی ہے فر ایسیم پل ایسیم پل نوبر ون لے لیتے ہیں انشورنس کمپنی اب فیس بک آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے یا وہ اپنی انڈیلیجنس سیوز کر کے انشورنس کمپنی والے کے جب کوئی بندہ انشورنس والوں کے پاس آئے گا زائرے تو وہ فٹ ہوگا لیکن جب وہ روبورٹ ان کو بتائے گا کہ اس کے دس سال پہلے ایسی پچھر تھی اور دس سال بعد اس کے اب یہ شکل ہوگی ہے تو روبورٹ اب زائر سے بات روبورٹ ہے تو وہ بتا دے گا یہ اس بندے کی ایج وقت کے حساب سے جلدی گروہ ہوئی ہے یعنی کہ یہ بندہ جلدی بھوڑا ہو جائے گا اب وہ جب انشورنس والوں کو پتا چلے گا انشورنس والوں کو وہ اس بندے کو جو پولیسی ہے وہ مہنگی بیچیں گے یعنی اس کے یہ بندہ کبھی بھی مر سکتا ہے اس کی ایج وقت کے حساب سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ فائدہ ہوگا فیس بک کو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مزید فائدے ہو سکتے ہیں جو کہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ وہ چیز کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گی تو اس کا بہت ہی برا خوپنا نقصان ہو سکتا ہے اپنے پوری دنیا کو تو یہ ایک بہت ہی آر گھٹیا کام ہے بہت ہی خطرناک جو ہے سٹیپ لیا ہے فیس بک کو لینے جو لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں نے یہ پکچرز اپلوڈ بھی کر دی ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹیز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان کو دیکھیں ان کے جو فالورز ہیں وہ اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں تو اگر آپ کو اپنی پرائیویسی سے اپنی کوئی انفرمیشن سے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ یہ چیلنج لازمی کر سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے لیکن میرے ایک کہنا ہے کہ آپ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو فیس بک پر اپلوڈ نہ کریں ٹھیک ہے ٹویٹر پر بھی کریں گے تو وہ بھی فیس بک یعنی کہ ہے تو سوشل میڈیا ہے نا انسٹاگرام پر کریں گے وہ بھی فیس بک ہو لوگا ہے مسینجر پر کہیں آپ سینڈ کریں گے وہ بھی فیس بک ہو لوگا تو انٹریکٹ لے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک تک پہنچ جائے گا تو یہ تھی میری ویڈیو آج کی ٹینی چیلنج کے بارے میں آپ بتائیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں اور میں ملتا ہوں آپ سے کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے